ایڈوکیشن ٹی وی کے ناظرین اسلام علیکم میں زوار حسین آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پارٹس آف سپیچ کی کیا اہمیت ہے میں اس میں آپ کو پارٹس آف سپیچ پڑھانے نہیں والا بلکہ اس کی اہمیت بتانے والا ہوں زیری سی بات ہے آپ کو اس ٹاپک کی اہمیت پتا ہوگی تو آپ اس کو سیکھیں گے نا تو اس کی اہمیت میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ہو سکے تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں جی ناظرین پارٹس آف سپیچ یعنی کہ اجزائے کلام کسی بھی کلام کی بنیاد ہوتے ہیں انگلیش لینگویج کی جو بنیاد ہے وہ ہے پارٹس آف سپیچ ان کو سیکھنا بہت لازمی ہے پارٹس آف سپیچ کو سیکھنے کا کیا فیدہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی ناظرین پارٹس آف سپیچ کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اجزائے کلام کو سیکھنا دراصل زبان کی بنیاد کو سیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پانچ وجوہات بتا رہا ہوں کہ کس طرح پارٹس آف سپیچ ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں اور ہم ان کو سیکھیں اور کیوں سیکھیں نمبر ون انہانس یور وکیبلری جی ہاں یہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ کو سیکھنا آپ کے فکرے میں استعمال ہونے والے الفاظ کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے یہ سمجھ بوجھ اور آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتی ہے صرف یہ نہیں یہ آپ کو لفظوں کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے کہ فکرے میں استعمال ہونے والا لفظ کونسا ہے اور اس کا کیا استعمال ہے نمبر دو امپروو یور رائٹنگ جی ہاں پارٹس آف سپیچ چونکہ بنیاد ہیں اور یہ حصہ ہوتے ہیں کلام کا تو انگلیش کو سمجھنے کے لئے پارٹس آف سپیچ ضروری ہیں یہ آپ کی رائٹنگ میں بہت زیادہ مدد کرتے ہیں آپ انگلیش کی بنیادوں کو سمجھ سکتے ہیں اور لفظوں کی پہچان کر سکتے ہیں نمبر تھری انہانس یور سپیکنگ سکلز جی ہاں چونکہ یہ بنیاد ہوتے ہیں رائٹنگ میں تو آپ کی مدد کرتے ہی کرتے ہیں پارٹس آف سپیچ آپ کی سپیکنگ سکلز میں بھی اضافہ کرتے ہیں جب آپ ان کو شیفتے ہیں تو آپ میں ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس لینگویج کو بولنے کا اور آپ سمجھ بھی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں نمبر فور بیٹر کمپریہنشن آف ٹیکسٹ یعنی کہ آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں یہ چونکہ بنیاد ہے اور بنیاد کو سمجھے بغیر آپ انگلیش لینگویج کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے آپ کو سب سے پہلے پارٹس آف سپیچ سیکھنا ہوں گے پارٹس آف سپیچ دوسرا ٹاپک ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے الفابیٹ اور اس کی ساؤنڈ سیکھنا ہوتی ہے تو انگلیش کی جو بنیاد ہیں وہ پارٹس آف سپیچ ہیں اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ یہ آپ کو کسی بھی ٹیکسٹ کو انگلیش کے ٹیکسٹ کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انگلیش میں ناؤن کہاں استعمال ہوا ہے پروناؤن کہاں استعمال ہوا ہے کونسی چیز پرپوزیشن ہے چیزوں کا استعمال کیا ہے بغیرہ بغیرہ یہ ساری چیزیں آپ سمجھتے ہیں پارٹس آف سپیچ کو سمجھنے کے بعد اور آخری بات بتانے والا ہوں ایز آف لرننگ نیو لینگویج جی ہاں نئی لینگویج جو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس کے لئے آپ کو آسانی فرام کرتی آپ کو آسانی سے وہ لینگویج سیکھنے میں آپ کی مدد کرتی ہے تو پارٹس آف سپیچ سیکھیں اس کی میں آپ کو آسائنمنٹ دے دیتا ہوں آپ یوٹیوب پر کم از کم چار سے پانچ ویڈیوز دیکھیں اچھے اچھے ٹیچرز کی دیکھیں پہلے آپ چھوٹے لیول کی دیکھ لیں پارٹس آف سپیچ سرچ کریں اور کم از کم پانچ چھے ویڈیوز دیکھیں اگر زیادہ ہو سکے تو دس ویڈیوز دیکھیں پارٹس آف سپیچ پر تو آپ کو کافی کچھ کلیار ہو جائے گا اگلی ویڈیو میں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جو میری اگلی آئے گی پارٹس آف سپیچ کی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پارٹس آف سپیچ کیا ہوتی ہیں ان کی اہمیت کیا ہوتی ہے فیل وقت دیجئے اجازت اللہ حافظ